بے شک آپ کا بیچلیسٹی ڈگری میں ایڈمیشن ہے بے شک آپ کا ماسٹرز ڈگری میں ہے یا کسی وکیشنل پروگرام میں ہے بینک سٹیٹمنٹ 6720 یورو ایک سال کی ہی آپ نے دکھانی ہے ایسا کونسا ورک پرمیٹ ہے سپیسیفکلی کہ جس میں جوب نہیں ہے آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی کہاں پہ جوب ہوئی ہے اور آپ کو ورک پرمیٹ مل گیا ہے ایسا کہاں پہ ہوتا ہے یا ایسے کیسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیس ایکسپٹیبل ہے فضول میں اپنے پیسے جایا نہ کریں اگر آپ نے ورک پرمیٹ پہ کہیں جانا بھی ہے تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خود سے جوب ڈھونڈیں السلام علیکم and hello to everyone i hope آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے لینے جی موسم بڑا جبردست ہو گیا آج فنلینڈ میں ایک دو دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ اچھی خاصی برف پڑ گئی تھی اور بس یہی لگ رہا تھا کہ اب یہ کوئی ہفتہ ڈیڑھ جو ہے نا موسم اور کھینچا جائے گا اور اگر دوبارہ برف پڑ گی تو kind of winter آ جائے گا دوبارہ لیکن شکر ہے ایک آدھ دن کے بعد ہی جو ہے نا وہ موسم ذرا کھل گیا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے مجرار ہی ہو گیا آپ کو اس ٹائم پہ اور برف بھی جو ہے نا وہ کافی عد تک پگلنا شروع ہو گئی ہے تو آج کل کافی questions مجھے receive ہو رہے ہیں ایون دو کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک لائیب سیشن بھی کیا تھا لیکن خاص طور پہ وہ سٹوڈنٹ جن کو اب ایڈمیشن کے بارے میں پتا لگ رہا ہے کہ ان کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو وہ کافی questions ریزیدنس پرمیٹ کے پروسس سے والے سے میرے سے کر رہے ہیں تو آئی تھوڑ کہ اس ویڈیو کے اندر میں ان کو ایڈریس کر دیتا ہوں بیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ سکول ہے ایڈون نو کہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ بچوں کا سکول ہے سائیڈ پہ اور بچے جانا وہ کھیل رہے ہیں یہاں کے سکولوں میں بیسے میں نے بچوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے مطلب آؤٹڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ تو کچھ دن پہلے میں نے ایک لائیب سیشن بھی کیا تھا جس میں میں نے لوگوں کے جو questions تھے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس پوائنٹ پہ situation ایسی ہے کہ لوگوں کو ایڈمیشن کے بارے میں بہتا لگ گیا ہے کہ ان کے ایڈمیشن کی کیا situation ہے scholarship ملا ہے یا نہیں ملا اور اب وہ residence permit والے phase میں جا رہے ہیں تو اس ٹائم میں نے لائیب سیشن کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کے جو questions ہیں ان کو ایڈریس کر سکوں تو اس کے بعد بھی مجھے کافی questions ریسیو ہوئے تو آئے تھاٹھ کہ میں ایک ویڈیو بنا کے اس میں وہ questions جو ہیں وہ ایڈریس کر دوں تو questions پہ جانے سے پہلے ایک بڑی important چیز ہے جس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی guide کیا ہے اور بتایا ہے وہ work permit کا scam ہے جو آج کل بھی چل رہا ہے کچھ دیر پہلے بھی چل رہا تھا اور مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے میرے agent کی طرف سے direct work permit مل رہا ہے تو مجھے job کیسے apply کرنی چاہیے اور مجھے Finland میں آکے کون سی job ملے گی تو سب سے پہلی بات جب جب تھوڑا سا logical ہو کے یا تھوڑی common sense کو استعمال کر کے سوچیں کہ آپ کو work permit مل رہا ہے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے job وہاں جا کے ڈھونڈنی ہے اس بات کی کوئی تک بنتی ہے بالکل بھی تک نہیں بنتی یہ proper ایک fake چیز ہے work permit مل رہا ہے لیکن آپ کے پاس job نہیں ہے کوئی work contract نہیں ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے سمجھ سے باہر چیز ہے میں کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز سے بچیں آپ فضول میں اپنے اتنے پیسے جائے کر رہے ہیں work permit بھی آپ نے اگر فنلینڈ کا apply کرنا ہے تو وہ start process نہیں سے ہوگا کہ آپ نے پہلے jobs apply کرنی ہے اگر آپ کو job کا offer letter آ جاتا ہے تو پھر آپ جائیں گے residence permit apply کرنے کے لیے تو اس وجہ سے یہ process بھی آپ خود کر سکتے ہیں تو براہ مربانی آپ اس طرح کے جو scam ہیں ان سے بچیں اپنے پیسے جائے ہونے سے بچائیں اپنا time بھی جائے ہونے سے بچائیں ذرا اسی ویڈیو کے comment section میں مجھے یہ بتا دینا کہ ایسا کون سا permit ہے یا ایسا کون سا work permit ہے specifically کہ جس میں job نہیں ہے آپ کے پاس کوئی guarantee نہیں ہے کہ آپ کی کہاں پہ job ہوئی ہے اور آپ کو work permit مل گیا ہے ایسا کہاں پہ ہوتا ہے یا ایسے کیسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیس acceptable ہے فضول میں اپنے پیسے جائے نہ کریں اگر آپ نے work permit پہ کہیں جانا بھی ہے تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خود سے job ڈھونڈیں linkedin بہترین platform ہے اس سے اوپر اپنی profile بنائیں companies کو اپنی application submit کریں یا send کریں جس طریقے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر approach ہے لیکن اس چیز میں نہ پھسیں کہ work permit مل رہا ہے اتنے پیسوں میں لیکن job میں نے فنلینڈ میں جا کے ڈھونڈنی ہے میرے تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ work permit مل رہا ہے لیکن job آپ نے فنلینڈ میں جا کے ڈھونڈنی ہے تو براہی مربانی اس چیز سے بجیں تو scam کے حوالے سے میں نے آپ کو alert کر دیا اب چلتے ہیں questions پہ جو students میرے سے پوچھ رہے ہیں تو پہلا question یہ ہے کہ کیا ہماری جو bank statement ہے وہ ایک fresh bank account کی ہو سکتی ہے تو جو applicant ہے اس کے لیے as such کوئی requirement نہیں ہے immigration کو بھی پتا ہے کہ بہت سارے students ابھی اپنا bank account کھولیں گے کیونکہ ابھی تو ان کو admission کی confirmation نہیں تھی تو اس point پہ جا کے آپ کے پاس کوئی as such requirement نہیں ہے آپ کا fresh account بھی ہو سکتا ہے for example اگر آپ کی appointment June کے mid میں ہے لٹ سے اور اگر آپ ابھی اپنا bank account کھلواتے ہیں تو of course آپ کی جو bank statement ہے وہ ایک ڈیڑھ مہینے کی ہی بنے گی تو اس میں کوئی issue نہیں ہے ہاں جو آپ کا sponsor ہے اس کی bank statement آپ نے 3 سے 6 مہینے کی لازمی show کرنی ہے کیونکہ اس کے پیچھے proper reasoning ہے کہ immigration نے اس کی جو money trail ہے یا جو history ہے sponsor کی وہ check کرنی ہے کیونکہ آپ immigration کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی میرا sponsor ہے یہ مجھے 6720 رو دے رہا ہے تو اس base پہ immigration of course check کرنا چاہے گی کہ اس بندے کی جو previous جو money trail ہے یا جو bank account کی history ہے وہ کس طریقے کی ہے تو again applicant کے لیے کوئی assets requirement نہیں ہے آپ کا ابھی fresh account بھی ہو سکتا ہے it doesn't matter لیکن جو sponsor ہے اس کی آپ نے 3 سے 6 مہینے کی bank statement لازمی ساتھ لگانی ہے اور sponsor کے account سے ہی پیسے اپنے account میں transfer کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد statement نکلوانی ہے آپ نے اس سے جو اگلے بھی question ہے وہ bank statement کے حوالے سے ہی ہیں کیونکہ اب ایسا phase ہے کہ admission وغیرہ ہو گیا ہوئے لوگوں کا residence permit apply کرنے کے لیے جانا ہے تو اس سے لیے bank statement of course ایک بڑا important جو ہے وہ process ہے یا اس کے جو documents ہیں وہ بڑے important ہوتے ہیں تو اس سے جو اگلا question ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم master's degree کے لیے آ رہے ہیں Finland جو کہ دو سال کی ہے تو اس میں ہمیں دو سال کی bank statement نہیں دکھانی پڑے گی تو یہ آپ نے فرض کر لیا ہے خود سے کہ دو سال کا master's ہے تو ہمیں دو سال کی living expenses دکھانے پڑیں گے immigration نے تو یا فنلینڈ کی جو immigration ہے اس نے تو آپ کو یہ سولت دیا کہ آپ نے ایک سال کی دکھانے ہیں تو آپ کیوں پنگا ڈال رہے ہیں دو سال کا کہ ایک سال کی bank statement ہی آپ نے دکھانی ہے immigration کو جو کہ 6720 0 ہے بے شک آپ کا bachelor's degree میں admission ہے بے شک آپ کا master's degree میں ہے یا کسی vocational program میں ہے bank statement 6720 0 ایک سال کی ہی آپ نے دکھانی ہے اب اس میں possibility یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی additional scholarship مل گیا ہے فنلینڈ میں for example فنلینڈ scholarship کافی students ہو مل رہا ہے آج کل میں دیکھتا ہوں different platforms پہ لوگ یہ mention کرتے ہیں اور میرے comment section میں بھی لوگوں نے mention کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فنلینڈ scholarship بھی ملا ہے تو اس case میں جو آپ کے 6720 0 کی amount ہے اس میں سے آپ نے وہ 5000 جو آپ کو scholarship ملا ہے وہ minus دینا ہے یہ میں فنلینڈ scholarship کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کی 100% tuition fee بھی off ہو جاتی ہے اور آپ کو additionally 5000 ملتا ہے اس case میں آپ نے 6720 0 کی amount میں سے 5000 minus دینے ہیں اور پیچھے جو amount بنتی ہے 1720 0 وہ آپ نے show کرنے ہیں اپنے bank account میں اور again اس کا process ہوگا کہ کوئی آپ کا sponsor ہوگا وہ آپ کو پیسے transfer کرے گا اپنے account سے اور آپ اپنے sponsor کی اور لوگ مجھے messages دار کے یہ پوچھتے ہیں کہ میرا admission Finland میں بھی ہو گیا ہے میرا admission Germany میں بھی ہو گیا ہے تو مجھے ان دونوں میں سے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑا ideal decision ہوگا کہ میں آپ لوگ کو کہ دوں کہ ہاں آپ یہ select کر لو سب سے پہلے آپ کو اپنی situation کا خود پتہ ہے آپ یہ چیک کریں کہ آپ جو scholarship مل رہا ہے دونوں جگہوں پہ آپ اس چیز پہلے evaluate کریں پھر اپنی situation کو اس کے recording رکھیں اور پھر اگر آپ دو ملکوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کسی ایسے بندے سے جو کسی ایک ملک میں رہتا ہے اور دوسرے ملک میں نہیں رہتا فر اگر میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فنلینڈ جاؤ یا جرمنی جاؤ تو میں اس کو جرمنی کے والے سے کچھ بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ میں جرمنی میں رہتا نہیں ہوں ہاں میں کسی سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں بٹ اگین وہ اس بندے کا اپنے ایکسپیرینس ہوگا تو وہ لوگ جو مجھ سے ایک آپشن کو سیلیک کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو خاص طور پر میں یہ ڈریس کر رہا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ بھی کسی سے یہ چیز پوچھیں کہ وہاں کی جاب مارکٹ کیسی ہے اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیں یا اس فیلڈ کے بندے وہاں پہ ڈھونڈ اور ان سے یہ چیز پوچھیں تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کی فیلڈ کے حوالے سے وہاں پہ کیا سکوپ ہے یا کتنا لینگویج بیریر ہے یا جو بھی پوسیبیلٹی بنتی ہیں تو میرے لیے چیز کو ایک ہزار یورو ایڈیشنل مل جاتے ہیں آپ کو living expenses پھر اتنی ٹینشن نہیں ہوتی شروع کے دنوں میں خاص طور پہ تو وہ ایک اچھی اپشن بن جاتی ہے فنلینڈ اس حوالے سے لیکن اگر آپ کو بلکل بھی کوئی سولر شیم نہیں مل رہا اور آپ نے دست ہزار یا بارہ آر جس امیجن کہ آپ کا خرچہ پچیس سے تیس ہزار یورو خالی آپ کی ٹویشن فی ہوگی پھر اس میں آپ تیرہ چودہ ہزار یورو اپنے living expenses بھی ایڈ کر لیں تو اس وجہ سے یہ دو سینیریو بنتے ہیں دوسری جگہ پہ بھی لوگوں سے پوچھیں اور پھر اس کا آپ کو خود سے چیزیں ایویلیویٹ کرنی چاہیے تو یہ کچھ questions تھے جو مجھے پچھلے ایک آتے ہفتے میں ریسیب ہوئے تھے تو ایک ویڈیو بنا کے ان کو ایڈریس کر دیا جائے کیونکہ کومنٹ سیکشن میں جواب دینا یا پرسنلی لوگوں کو جواب دینا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ ایک بہتر اپروچ ہے کہ ویڈیو بنا کے جو questions ہیں ان کو address دیا کروں تو جن لوگوں کے اس حوالے سے concern تھے وہ کچھ نہ کچھ دور ہو گئے ہوں گے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو میرا experience ہے یا جو مجھے information ہے اس والے سے آپ لوگ گائیڈ کر سکوں تو جلیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ